آج گائز میں نے ایسی چیز کی ہے کہ لٹرلی میں بھائی تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے بنایا گائز اپنے گھر پر ہلک اور ریڈ ہلک کو لٹرلی میں بھائی میں نے ہلک کو بھی کال کیا اور ریڈ ہلک کو بھی کال کیا اور پھر اپنے گھر پر بلایا یار سچ میں ہی اور وہ دونوں آنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں تم لوگوں تو پتہ ہی ہوگا گائز ہلک اور ریڈ ہلک آپس میں کتنے بڑے والے دشمن ہیں اور لٹرلی میں بھائی وہ دونوں آنے والے ہیں یہاں پر اور میں تم لوگ کو بتا دوں گائز کیوں بلایا ہے ان لوگ کو میں نے تو میں یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حلک ہے بہت زیادہ پاورفل ہے یا پھر جو ریڈ حلک ہے وہ زیادہ پاورفل ہے صرف اسی چیز کی ٹیسٹنگ کے لیے میں نے گائز حلک اور ریڈ حلک دونوں کو کل کیا تھا اور بلایا تھا اب دیکھو یار میں جو ٹیسٹنگ ہے وہ اس طریقے سے کرنے کی سوچ رہا تھا پہلے کہ چلو ایک سے حلک سے کہیں گے کہ تُو بھائی ٹرک اٹھا کے دکھا اور پھر ریڈ حلک سے کہیں گے کہ تُو ٹرک اٹھا کے دکھا پھر پھر میں نے سوچا تھا کہ نہیں نہیں ٹرک نہیں پھر کہیں گے کہ پلین اٹھا تو حلک سے کہیں گے کہ تُو بڑا والا پلین اٹھا اور ریڈ حلک سے بھی کہیں گے کہ بڑا والا پلین اٹھا جو پلین اٹھا پایا وہ جیت جائے گا بٹ ان سب سے بھی گائز میرے پاس ایک مستہ آئیڈیا آگیا ریڈ ہلک اور ہلک میں سے وینر ڈیسائیڈ کرنے کا اور وہ آئیڈیا ہے گائز ریس کیوں نہ ہلک اور ریڈ ہلک کی ریس کی جائے آئی نو یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی جو ریس جیت گیا وہ کیا پاورفل ہو گیا نائے گائز بٹ ہمارا سب سے پہلا کرائیٹیریا ہوگا ریس ہی بعد میں ہم لوگ ٹرائی کروائیں گے ریڈ ہلک اور ہلک سے پلین اٹھانے کا اور باقی اور بھاری بھاری چیزیں بڑے بڑے پتھر اٹھانے کا وہ ٹیسٹنگ بعد میں کریں گے بٹ آج یہ ٹیسٹنگ ہونے والی ہے گائز وہ یہ ٹیسٹنگ ہونے والی ہے کہ آخر میں ہلک اور ریڈ ہلک میں فاسٹ ٹوڑ کون سکتا ہے فاسٹ رن فاسٹ ریس کو کون کمپلیٹ کر سکتا ہے تو اس چیز کے آج ٹیسٹنگ کرنے والوں میں میں نے گائز ان لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی دس بجے تک میرے گھر پہ پہنچ جانا ساڑھے دس بج گئے ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا ہے یہ لوگ کتنی دیر میں آئیں گے پتہ نہیں گائز کہاں پر ہی رہ گئے وہ تو رہے یہ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں سائیڈ میں تمہیں کیا لگتا ہے کیوں بولایا ہوگا اس فرینکلن نے پتہ نہیں کس لیے بولایا ہوگا ہم دونوں تو دشمن تھے نا ہم دونوں کو کیوں بولایا اس نے پتہ نہیں وہ تو فرینکلن ہی بتائے گا بھائی تم دونوں کیا کر رہے ہیں آپر ارے فرینکلن تم کب آئے بھائی تم دونوں تو دشمن تھے تم کے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے ہو ارے یار میں بس اس سے یہی پوچھا رہا تھا کہ تم نے بولایا کیوں ہے اور میں بھی اس حلق سے یہی پوچھا تھا کہ کیوں بولایا ہے تم نے مجھے ریڈ ہلکو ارے وہ میں بتاؤں گا پہلے تم لوگ گھر میں تو چلو نہیں نہیں یہی بتاؤ ارے ہاں فرینکلن بتاؤ پہلے تم ارے تم لوگ گھر میں آو یار پہلے پھر بتاؤں گا میں دماغ خراب کر رکھا ہے یار کب کیا آکے یہاں پر باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ میں انتظار کر رہے جارہوں ان کا جلدی جاؤ گھر میں پہلے تم لوگ تو سنو بھائی ہلک اور ریڈ ہلک میری بات دھیان سے سنو میں نے تم لوگ کو بولایا اس کا مین ریزن ہے ریس ریس کیسی ریس میں تم دونوں کو دوڑا کر ایک ریس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی تو زیادہ فاس دور سکتا ہے یا پھر ریڈ ہلک بس یار اتنی سی بات آئی اتنی سی بات لگے تمہیں بھلے ہی لیکن مجھے بس یہ ہی جاننا ہے ٹھیک ہے میں تو ریڈ ہوں اور میں بھی ریڈ ہوں ٹھیک ہے فٹ اپ سے تم لوگوں میں اپنے ٹریک دکھا دیتا ہوں اور ریس کہاں سے کہاں تک کرنی ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں پھر ہوگی ریس سٹارٹ منظور ہے منظور ہے یار مجھے بھی منظور ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں فٹ اپ سے ریس ٹریک کی طرف تو دیکھو بھائی ہلک اور ریڈ ہلک میرا ڈرون پہنچ چکا ہے ریس والی جگہ پر اور یہ ہوگی ہماری آج کی سٹارٹنگ لائن دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ ڈیڈلی ہے اور یہاں سے گائز ہماری ریس سٹارٹ ہوگی اور اس طریقے سے فول سپیڈ میں اور پہنچنا ہے یہاں تک اس روڈ تک اور اس فنش لائن تک اور جیسے یہ لوگ اس فنش لائن کو کریں گے ریس ختم ہو جائے گی اور پھر ہم دیکھیں گے کس نے سب سے کم ٹائم لیا ہے وہ وینر اور کس نے سب سے زیادہ ٹائم لیا ہے وہ لوسر تو گائز یہ ہونے والی آج کی ریس دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے تو ہلک اور ریڈ ہلک بھائی ہو ریڈی بلکل ریڈی بلکل ریڈی سب سے پہلے کون جائے گا میں جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ریڈ ہلک سے اس کے بعد اپنا ہلک جائے گا ریڈ ہلک ریڈی ریڈ ہلک ریڈی رے کتنی بار بھولو یار ریڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلا کنٹیسٹنٹ ویسے دو ہی کنٹیسٹنٹ ہمارے پاس سب سے پہلا کنٹیسٹنٹ جو ہے ریڈ ہلک یہاں پر فل سپیڈ میں نکل چکا ہے اور سٹارٹنگ لائن پتا ہے نا بھائی تجھے بیت سائٹ پہ آہاں پتا ہے پتا ہے مجھے 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 سب کچھ پتا ہے مجھے اچھا تو گائز یہاں پر آج ہمارا پہلا کنٹیسٹنٹ جو کی ہے ہلک کافی زیادہ خوبصورت طریقے سے آج چکا ہے اپنی ڈیسٹنی پر چل بھائی ریڈ ہلک سٹارٹ کر دے تو جا تو یا ٹائمر سٹارٹ کرو تم ٹائمر کو سٹارٹ کر دے گائز تری ڈو ون تو یہاں پر ہلک دوڑ پڑا اور کافی زیادہ فل سپیڈ میں دوڑ رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا ریڈ ہلک تو کافی فاسٹ دیکھ رہا ہے یہ ہوگا کہ کیا ہلک اس کو بیٹ کر پائے گا یا پھر نہیں باقی تو یہاں پر بھائی اچھی سپیڈ ہے اس کی ریڈ ہلک بس یہ دیکھنا ہے ہلک اسے بیٹ کر پائے گا کنی دونوں کی ریس ہے اور جو جیتے گا وہی winner بنے گا اور ٹاپ ریڈ کورنر میں تم لوگ اس کا ٹائم دیکھ سکتے گائز تھک نہیں رہا بھائی آرے یار کافی زیادہ تھک جا رہا رہا یہ تو کافی زیادہ تھک جا رہا روک رک رک گیا آرہ یار کیا کر رہا رہ 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 یار نہیں دوڑ جا رہ میر پاس مومنٹم نہیں آ رہ میں کیا کر رو خواہ مومنٹم آیا 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 چلو آخر کار گھر کی طرف آ ہی گیا حالت خراب ہو گئی یار ریس کرنے میں میری تو ایک تو ساں سے فول جاتی ہے کافی جلدی جلدی اچھا چل بھائی حلق اب تیری بار یہ ریڈی ہو جا میں تو تیار ہی ہوں ریڈ حلقی تو گائز دو انڈے میں ساں سے فول جاتی ہے اب دیکھتے اب حلق کا کیا حال ہوتا ہے چل بھائی حلق فٹف سے پہنچا بیچ سائٹ پر اور ریس کو سٹارٹ کر حلق پہنچ چکا ہے گائز بیچ سائٹ پر اور دیکھ سکتے ہو بھائی تینیش لائن سے پیچھے جا بھائی تو آرے ہاں پہنچ گیا تو چلو گائز اب حلق والی ریس کو بھی سٹارٹ کرتے ہو دیکھتے یہ کس طریقے توائی مچاتا ہے اور کس طریقے سے ریس کرتا ہے باقی ٹاپ رائٹ کارن میں تم لوگ ٹائمر ابھی دیکھنے لگ جاؤ گے گائز کچھ ہی سیکنڈ میں جیسی ریس سٹارٹ ہوگی تو ریس کو کرتے ہیں سٹارٹ حلق ریڈی ملکل ریڈی تو یہاں پر گائز ریس آلریڈی سٹارٹ ہو چکی اور تم لوگ دیکھ سکتے ہو حلق جو ہے کافی زیادہ فل سپیڈ میں دوڑ رہا ہے اور یہاں پر بھائی یہ فاس دوڑ رہا ہے ریڈ حلق سے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ کافی زیادہ فاس دوڑ رہا ہے یا پھر بس مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہی ہونے والا ہے باقی یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ حلق تھکتا ہے یا پھر نہیں بیچ میں لگ تو رہا ہے کہ یہ بھی تھکی جائے گا اوکی نہیں بھائی یہ نہیں رک رہا ہے اور بیچ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ابھی تک رکا نہیں ہے گائز اوہ بھائی یہ تو پورا موڈ بنا گیا یہ لگتا ہے گھر سے جیتنے کا کیا لگتا ہے گائز تم لوگ کو کمنٹ میں جا کر بتاؤ آخر میں کون جیتے گا گرین حلق یا پھر ریڈ حلق جا کر گائز کمنٹ میں گیس کر سکتے ہو تم لوگ اور فلال یہاں پر گرین حلق رکھتا ہے پہنچنے والا ہے کچھ ہی سیکنڈز میں سامنے کی طرف جو فنش لائن ہے گائز بس آنے والی ہے اور یہاں پر جو گرین حلق ہے فل سپیڈ میں جاتا ہوا اور اس نے جمپ نہیں لگائی ریڈ حلق کی طرح خیر جو بھی ہو بھائی جیسی جس کی مرضی اور یہ رہی فنش لائن اور یہ پہنچ گیا حلق تو گائز اسی کے ساتھ جو ریس ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ٹائمر تم لوگ دیکھ سکتے ہو باقی ٹائم تو جو ہے گائز ریڈ حلق سے کمی ہی ہے اس میں زیادہ ٹائم کو انتر نہیں ہے گائز ریڈ حلق کا ٹائم دیکھو اور گرین حلق کا ٹائم دیکھو ٹائم میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بٹھانا دیفنیٹلی تھوڑے ہی انتر سے حلق مجھے بس یہ دیکھنا تھا کہ ان دونوں میں فاسٹ کون ہے اور پتہ چلیا گائز گرین حلق فاسٹ ہے بٹھ ہم لوگ ایک ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ آخر میں ان دونوں میں سے شرونگ کون ہے ویٹ لفٹنگ کروا کے بٹھو دیکھیں گے اگر تم لوگ آج کی والی ویڈیو پڑھیا لگے تو فٹ اپس سجاب ویڈیو کو لائک کرو چینل کے سبسکرائب کرو بیل ویڈیو پیس کرو اور انٹوکی شنیات سو انکر دنہا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوٹ پاہ